سلسلہ جاری ہے سٹیڈیم میں ہر طرف پارٹی پرچموں کی بہار ہے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ہی جاری ہیں آپ کو بتائیں کہ سٹیڈیم میں مسلم لگنون کے کارکن آپس میں لڑتے رہے پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے کارکن کا جوش و خروش دیکھا جا سکتا ہے آپ کو لائیو مناظر دکھائے جا رہے ہیں اس وقت گجرہ والا کے جہاں پر پی ڈی ایم کا جلسہ جاری ہے اور پی ڈی ایم کے جلسے سے خطاب بھی جاری ہے مرکزی قائدین بھی پہنچنا شروع ہو چکے ہیں کافی سارے قائدین اس وقت خطاب کر کے بھی جا چکے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ مریم نواز کا قافلہ بھی پہنچ چکا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہم آپ کو ٹیلیویجن سکرین پر دکھا رہے ہیں جس کے مطابق جناسٹیڈیم پنڈال میں قائدین کی آمد کا جسلہ جاری ہے لوگ جوش و خروش دکھائی دے رہا ہے لوگوں کا جوش و خروش ایک دکھائی دے رہا ہے اپوزیشن کے جلسے میں کرونا ایسو پیس کے خلاف برجیاں کی جا رہی ہیں سٹیج کے مناظر آپ لوگ کو دکھائے جا رہے ہیں تمام تر سٹیڈیم بھرا ہوا ہے اس وقت پیپس پارٹی نون لیگ اور جی یو آئی فے کے کارکنان وہاں پر موجود ہیں تمام تر لیڈران کے بینرز اور فلیکسز آویزہ کیے گئے ہیں چاروں اطراف میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ مریم نواز آپ کو بتائیں کہ مریم نواز جو ہیں وہ اس وقت پہنچ چکی ہیں جلسہ گاہ میں لائیو مناظر آپ لوگ ٹیلویجن سکرینز پر دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز اس وقت اپنی گاڑی سے اتر رہی ہیں مریم نواز کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنی اس وقت گاڑی سے اتر رہی ہیں وہ گجران والا میں پہنچ چکی ہیں اور گاڑیوں کی جو ہے وہ لمبی کتار بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اور جلسہ گاہ میں پہنچ چکی ہے مریم نواز مریم نواز کے علاوہ ابھی تک مولانا فضل الرحمن نہیں پہنچے اور بلاول بھٹو جو ہے وہ بھی ابھی رستے میں ہیں بلاول بھٹو کا کافلہ لالا موسیٰ سے آ رہا ہے مریم نواز جاتی عمرہ سے اور جامع اشرفیہ لاہور سے مولانا فضل الرحمن آئے ہیں مریم نواز جلسہ گاہ پہنچ چکی ہیں کارکنوں کی بڑی تعداد دیکھنے میں آ رہی ہے کارکن ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں اید گرد ہاتھوں کی قطار سے ایک چین بنائی جا رہی ہے جس میں مریم نواز کو لائے جا رہا ہے مریم نواز آ رہی ہیں سیڑھیاں چڑھ رہی ہیں صبح اداروں کا مریم نواز کے شہدرہ میں مختصر خطاب کا نوٹس یقین درائے گیا گزروالہ سے پہلے کسی مقام پر خطاب کا ارادہ نہیں پرویز مالک امران نظیر ڈپٹی کمیشنر اور ڈی آئی جی آپریشنز کے معاہدے پر دستخط تیہ ہوا تھا مریم نواز گزروالہ سے پہلے خطاب نہیں کریں گی حکومتی اداروں نے رپورٹ آلہ حکام کو ارسال کر دی حکومت پنجاب اور نون لکھ کے درمیان تحریری معاہدے کی خلاف ورزی کر رہی ہے آپ کو بتائیں کہ مریم نواز کہیں پر پہلے خطاب نہیں کریں گی سبائی اداروں کا مریم نواز کے شہدرہ میں مختصر خطاب کا نوٹس یقین دلایا گیا کہ گزروالہ سے پہلے کسی مقام پر خطاب کا ارادہ نہیں پرویز مالک امران نظیر ڈپٹی کمیشنر اور ڈی آئی جی آپریشنز کے معاہدے پر دستخط تیہ ہوا تھا مریم نواز گزروالہ سے پہلے خطاب نہیں کریں گی حکومتی اداروں نے رپورٹ آلہ حکام کو ارسال کر دی حکومت پنجاب اور نون لیگ کے درمیان تحریری معاہدے کی خراب برزی کی گئی ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ سبائی اداروں کا مریم نواز کے شہدرہ میں مختصر خطاب کا نوٹس اور یقین دلایا گیا کہ گزروالہ سے پہلے کسی مقام پر خطاب کا ارادہ نہیں پرویز مالک امران نظیر ڈپٹی کمیشنر اور ڈی آئی جی آپریشنز کے معاہدے پر دستخط تیہ ہوا تھا مریم نواز گزروالہ سے پہلے خطاب نہیں کریں گی حکومتی اداروں نے رپورٹ آلہ حکام کو ارسال کر دی ہے حکومت پنجاب اور نون لیگ کے درمیان تحریری معاہدے کی خراب برزی کی گئی ہے صبح اداروں کا مریم نواز کے شہدرہ میں مختصر خطاب کا نوٹس یقین دلایا گیا کہ گزروالہ سے پہلے کسی مقام پر خطاب کا ارادہ نہیں ہے جبکہ وزیراعالہ پنجاب نے معاہدے کی غلاب برزیوں پر اپوزیشن کو خبردار کر دیا کہتے ہیں جمہوری روایات کے امین ہے جلسے کی اجازت دی معاہدے کی غلاب برزی ہوئی تو کارروائی ہوگی اپوزیشن کو فری ہنڈ دیا کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی اپوزیشن کو عوام کے حمایت حاصل نہیں اپوزیشن اناثر ایک دوسرے سے خوف زدہ ہیں عوام اپوزیشن کے منفی بیان بازی میں نہیں آئیں گے آپ کو بتائیں کہ وزیراعالہ پنجاب نے معاہدے کی غلاب برزیوں پر اپوزیشن کو خبردار کر دیا ہے وزیراعالہ پنجاب کی جانب سے کہا گیا کہ جمہوری روایات کے امین ہیں جلسے کی اجازت دی معاہدے کی غلاب برزی ہوئی تو کارروائی ہوگی اپوزیشن کو فری ہنڈ دیا کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی اپوزیشن کو عوام کے حمایت حاصل نہیں اپوزیشن اناثر ایک دوسرے سے خوف زدہ ہیں اپوزیشن کو عوام کی حمایت حاصل نہیں اپوزیشن اناثر ایک دوسرے سے خوف زدہ ہیں آپ کو بتائیں کہ وزیراعالہ پنجاب نے معاہدے کی غلاب برزیوں پر اپوزیشن کو خبردار کر دیا بلاول بھٹو کہتے ہیں سیلیکٹڈ نظام کا مقابلہ کرنے نکلے ہیں عوام ہمارا ساتھ تھے عوام نے حکومت کے خلاف فیصلہ سنا دیا تاریخی مہنگائی اور تاریخی قربت کے خلاف نکلے ہیں ملک میں جمہوریت بحال کریں گے موجودہ نظام کا بھی مقابلہ کریں گے اور جمہوریت بحال کریں گے پیپس پارٹی کے کارکنوں نے پارٹی پرچم تھام دیا کسان اور مزدور کے آواز بلند کرنا ہماری ذمہ داری ہے پی ڈی ایم آپ کو ظالم حکمرانوں سے نزاد دلائے کی لالا موسیٰ سے وزیر آباد تک جیالے ہی جیالے نظر آ رہے تھے تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر پاکستان کی نمائندگی کریں گے حکومت نے غریب عوام کا جینا دو بھر کر دیا ہے پاکستان مسلم نگنون کے رہنماوں کی روزنیوں سے گفہ گودل سا گاہ بھر گئی جبکہ کارکن ابھی راستے میں ہیں سردار آیا صادق کہتے ہیں کہ لوگ جو شک و روش کے ساتھ جلسے میں شریک ہو رہے ہیں اس سے پہلے کبھی ایسا جذبہ نہیں دکھا گیا سمجھ نہیں آئی حکومت اتنی بکلاہٹ کا شیکار کیوں ہے عوام کے سونامی سے جناس ٹیڈیم کھچا کھچ بھر چکا ہے وحید عالم خان نے کہا کہ علاقوں کی تعداد میں لوگوں کا اکٹھا ہونا حکومت کے خلاف ریفرینڈم ہماری توقعات سے زیادہ لوگ کافلے میں موجود ایسا لگتا ہے جیسے پورا لاہور عمر آیا ہے سلمان رفیق نے کہا کہ آج کے کافلے سے نواز شریف کافلے کی یاد تازہ ہو گئی لوگوں کی اتنی بڑی تعداد حکومت کے خلاف ادم اعتماد کی مظہر ہے وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا وزیر اعظم عمران خان کی اپوزیشن پر تنقید کہتے ہیں اپوزیشن بے روزگار ہے اہمیت دینے کی ضرورت نہیں چاہتا ہوں یہ لوگ ہر روز جلسہ کریں اپوزیشن عوام کے سامنے بے نقاب ہو رہی ہے اپوزیشن کی تحریک سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ملکی مسائل کے ذمہ دار سابق حکمران وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں یہ لوگ کرپشن اور لوٹی دولت بچانے کے لیے نکلے ہیں وزیر اعظم نے بتایا اپوزیشن کا بیانیاں بکنے والا نہیں ہے ملک لوٹنے اور منی لانڈرنگ کرنے والے پھر اکٹھے ہو گئے ہیں اپوزیشن کو عوام کا کوئی خیال نہیں ہم نے جلسے کیے تو ہمارے پاس پاناما اور چار حلقوں کا معاملہ تھا ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے یہ بات اپنے زرستدارت ہونے والے پارٹی پارٹی کے اجلاس میں کی اجلاس کے دوران ملکی سیاسی معاشی اور مہنگائی کی صورتحال پر بات چیت کی گئی وزیر اعظم نے کمی سے متعلق حکومتی ایکشن پلان پر اراکین کو اعتماد میں لیا ان کا کہنا تھا گندم کی سپلائی پوری ہو چکی صورتحال میں مزید بہتری آ رہی ہے اجلاس میں اپوزیشن کی حکومت مخالف تحریک اور جلسوں کا بھی جائزہ لیا گیا وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کا بیانیاں بکنے والا نہیں ہے اس ملک کو لوٹنے اور منی لانڈرنگ کرنے والے ایک بار پھر اکٹھے ہو گئے ہیں نیب زدہ لوگوں کی تحریک سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے اپوزیشن کی جلسوں کی تحریک بوری طرح ناکام ہوگی اپوزیشن بے روزگار ہے اہمیت دینے کی ضرورت نہیں چاہتا ہوں یہ روز جلسہ کریں اپوزیشن کی جلسوں اور تحریک سے کوئی مسئلہ نہیں ہے آج جو بھی مسائل ہیں اس کی ذمہ دار ماضی کے حکمران ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں کہا تھا جلسہ کرنا آسان نہیں فواد صدری نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا لیڈرشپ اس انتظار میں گھروں سے لیٹ نکلی کہ پہلے لوگ جلسہ گاہ پہنچیں ان کا بس چلے تو گاڑیوں سے نکل کر ٹانگوں میں بیٹھ جائیں تاکہ یہ لوگ کل رات بھی جلسہ گاہ نہ پہنچ سکیں امید ہے اس ناکامی سے سبق سیکھ کر سیدھا راستہ اپنائیں گے وزیر اطلاع شبلی فراز نے کہا ہے کہ آج پی ٹی ایم کے بینرز تلے جمہوریت کے نام پر جمع ہونے والے دراصل اپنی کرپشن چھپانے کے لیے کٹھے ہوئے ہیں پنجاب حکومت جلسے کی شرکاہ کو رومال بھی دے تاکہ یہ اپنا موت چھپا سکیں سینٹ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سینٹ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اطلاع سینٹر شبلی فراز نے کہا امران خان کے خلاف آج نو سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں سارے کرپٹ امران خان کے خلاف جمع ہو گئے مگر یہ امران خان کی ثابت قدمی کو متزلزل نہیں کر سکتے یہ ملک وہی ہے جہاں ان لوگوں کی حکومتیں نہیں ہیں اس کے باوجود آج گلا کر رہے ہیں مہنگائی ہے یہ سب انہی کے ناکس پالیسیوں کا نتیجہ ہے کوئی شک نہیں ملک میں مہنگائی اگلے چار ہفتوں میں آپ بہتری دیکھیں گے یہ مایوسی اور یہ بے یقینی یقینا ہمارے ملک کے مفاد میں نہیں ہے اور یہ جو وار ہے یہ سرحدوں کی محتاج نہیں اس لیے اس جنگ کے ساتھ لڑنے کے لیے ہمیں بحیثیت قوم مل کر مقابلہ کرنا شبلی فراز نے کہا انہیں چیلنج کیا تھا جناس سٹیڈیم بھر کر دکھائیں انہوں نے بھی پہلے شکست تسلیم کر لی اور آدھے سٹیڈیم کو سٹیج بنا دیا یہ وہ لوگ ہیں جو مو دکھانے کے قابل نہیں انہوں نے چالیس سال حکومت کی آج بھی کرپشن کا دور واپس لانا چاہتے ہیں عمران خان نے دونوں جماعتوں کی پارٹنرشپ ختم کی تو انہیں ووڈ کی عزت اور جمہوریت کا خیال آ گیا وزیر اثرات نے کہا حکومت نے جلسے کے شرکہ کو ماسک اور سینٹائزر فراہم کیے ہیں جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے کہا ہے کہ اس وقت ہم نہیں بلکہ عمران خان این نارو چاہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمن نے جامعہ اشرفیہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ملک میں آئین کے حکمرانی نہیں جالی حکمران کے تحت عوام زندگی گزار رہے ہیں پاکستان مغربی آقاؤں کا نہیں بلکہ پاکستانیوں کا ہے سربراہ جمعیت علماء اسلام نے کہا کہ پارلیمنٹ میں دو سال میں اگر کوئی قانون سازی ہوئی ہے تو وہ بھی فیٹف کے تحت ہوئی ہے یہ عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ نہیں مولانا فضل الرحمن نے مزید کہا عمران خان اور طاہر القادری کا دھرنا منتخب پارلیمنٹ کے خلاف تھا ہمارا احتجاج غیر منتخب پارلیمنٹ کے خلاف ہے اس وقت ہم نہیں بلکہ عمران خان انہا روچا رہے ہیں اپوزیشن کی کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہم عہدوں کے لیے نہیں بلکہ جمہوریت کی بالدستی کے لیے پی ڈی ایم میں ہیں پارٹیاں با مقابلہ ایک عمران خان اپوزیشن کا جلسہ شادی کا بلیمہ جیسا ہوگا عمران خان نے کام پر توجہ دینے کی ہدایت کی سینٹر فیصل زاوید کہتے ہیں اپوزیشن کی جلسیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ لوگ اپنی کرپشن اور چوری بزانے کے لیے نکلے ہیں عمران خان کی ترجی غریبوں کے حالات بہتر کرنا ہے حکومت کو اپوزیشن کے جلسے سے کوئی پریشانی نہیں حکومت اپوزیشن کے جلسے سے لطف اندوس ہو رہی ہے اپوزیشن جو نمبر ڈائل کر رہی ہے وہ عمامی خدمت میں مصروف ہے کجروالا جلسہ نااہل کرپ تولے کے خلاف فیصلہ کن ریفرینڈم ہوگا ترجمان مسلم نقنون مریم اورنگزیب کی روز نیوز سے گفتگو کہتی ہیں رکاوٹے کھڑی کی جا رہی ہیں نواز شریف کے شیر بڑی تعداد میں آ رہے ہیں انہوں نے رکاوٹیں ڈالی ہیں جتنی رکاوٹیں ڈالیں گے اس سے زیادہ مجمع آئے گا ادھر اور اس جدو جہد کے جو عوام کے لیے جدو جہد ہے عوام کے ووٹ کی عزت کی جدو جہد ہے آئین کی جدو جہد ہے اس کے محافظ پاکستان کی عوام حکومت کا کافلوں کی پچاس پچاس گاڑیاں رکنے کا ارادہ نہیں فیاضل حسن سوہان کہتے ہیں اس حوالے سے پولیس اور انتظامیہ کو ہدایات جاری کرتی حکومت جلسے میں شریک افراد کو پانی اور ماسک دے کی کنٹینرز اپوزیشن کی سہولت اور سیکیورٹی کے لیے لگائے ہیں بیگم صفدر رکاوٹوں کا الزام لگا کر عوام کو گمراہ نہ کریں پنجاب حکومت بیگم صفدر کو رکنے کا ارادہ نہیں رکھتی حسن اقبال نے کہا تھا کہ تمام رکاوٹیں عبور کر کے گزرانوالا پہنچیں گے کافلیں تب رکیں گے جب عمران خان اقتدار چھوڑیں گے عمران خان کی حکومت عوام دشمن ہے پاکستان کو موجودہ حکمرانوں سے آزاد کرائیں گے آئین اور جہموریت کا پرچم دوبارہ لہرائے گا اور ملک ترقی کرے گا آپ کو بتائیں کہ احسن اقبال نے کہا ہے کہ گزرانوالا جلسہ ناہل لوگوں کے خلاف ہے اور تمام رکاوٹیں عبور کر کے گزرانوالا پہنچیں گے کافلہ تب رکے گا جب عمران خان اقتدار چھوڑیں گے احسن اقبال نے کہا کہ تمام رکاوٹیں عبور کر کے گزرانوالا پہنچیں گے عمران خان کی حکومت عوام دشمن ہے آئین اور جہموریت کا پرچم دوبارہ لہرائے گا اور ملک ترقی کرے گا کنٹینرز لگا کر راستے رکنے کے خلاف عدالت میں رٹ پیٹیشن دائر نون لگی رہنما قرم دستگیر نے ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں پیٹیشن دائر کی کنٹینرز لگا کر عوام کے بنیادی حقوق کو پامال گیا جا رہا ہے کنٹینرز لگا کر راستے روکنا ظالمانہ سوچ کو ظاہر کرتا ہے حکومت عوام کو روکنے کے لیے اوچھے ہتھکنڈے استعمال کر رہی ہے اپوزیشن جلسے کر کے حکومت کو خطرہ دلانا چاہتی ہے مگر ایسا نہیں ہوگا گورنر پنجاب کہتے ہیں عوام جمہوریت کا تسلسل چاہتے ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ نہیں ہمارے لیے چالنج قبول کر لیا گیا ہے ایسا کہا ہے غلام سرور خان نے مٹرم انتقابات کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا الیکشن دوہزار تیس میں ہوں گے ہم جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں احتجاج اپوزیشن کا حق نہیں سارے ڈاکو اکٹھے ہو جاتے ہیں ان کو این نارو دے دیں وزیراعظم کہتے ہیں این نارو دے دوں تو زندگی آسان ہو جائے گی این نارو دینے سے ہم بھی چار سال پارلیمنٹ میں آرام سے تقریر کر سکیں گے اپوزیشن کو این نارو دینا بظاہر آسان مگر تباہی کا راستہ ہے مشکل فیصلہ ہی آپ کو آگے لے کر جاتے ہیں وزیراعظم کا نصب میں افتتاہی تقریب سے خطاب اپوزیشن پر خوب تنقید عمران خان نے کہا کہ ملک درست سمت میں جا رہا ہے مشکل فیصلہ ہی آپ کو آگے لے جاتے ہیں اور مشکل فیصلہ کرنے پڑتے ہیں کبھی کبھی میرے سامنے بھی دو راستے آ جاتے ہیں سارے ڈاکو شور مجاتے ہیں میرے لیے آسان راستہ ہے کہ اپوزیشن کو معاف کر دوں تو میرے پانچ سال آسانی سے گزر جائیں گے انہوں نے کہا کہ کبھی کبھی سوچتا ہوں ڈاکووں کو این آر او دے دوں اور زندگی آسان ہو جائے پھر ہم بھی پارلیمنٹ میں تقریریں کریں گے لیکن یہ تواہی کا راستہ ہے اس لیے زندگی میں مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں اور وہی فیصلے آپ کو اوپر لے کر جاتے ہیں ہمارے سامنے ہمیشہ ٹیمٹیشن ہوتی ہے آسان راستہ لے لو کئی دفعہ ٹیمٹیشن آتی ہے کہ کون سٹرگل کرے سارا وقت صبح اٹھو وہ سارے ڈاکو کٹھے ہو کے کبھی کچھ کریں کبھی کچھ کریں آسان راستہ لے لو کمپرمائز کر دو ان کو معاف کر دو ان کو این آر او دے دو آسان راستہ ہے زندگی آسان ہو جائے گی چپ کر کے رام سے ہم بھی پارلیمنٹ میں تقریریں کریں گے پچاس تین سال گزر جائیں گے لیکن یہ تباہی کا راستہ ہے یہ یاد رکھیں کہ جو آپ کی بہتری کا راستہ وہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا اس پہ بڑے فیصلے کرنے پڑتے ہیں مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں اور وہی مشکل فیصلے آپ کو اوپر لے کے جاتے ہیں عمران خان کا کہنا تھا کہ مقامی سطح پر کاجیک سٹرنٹ کی تیاری اہم پیش شفت ہے دنیا میں کم ملک ہیں جو اپنے سٹرنٹ بنا رہے ہیں جو ملک نیونیر ٹیکنالوجی بنا سکے اس کے لیے چیزیں آسان ہونی چاہیے تھیں وزیراعظم نے کہا کہ ہم پام، آل، گھی، تیل اور ڈالوں سمیت کئی اشیاء درامت کرتے ہیں اس طرح سے ہی ملک غریب ہوتا ہے اگر ہم نے ملک کو بہتر کرنا ہے تو ڈالرز کو باہر جانے کی بجائے ملک میں آنا چاہیے ایک وقت پھر براہ راکھ روح کریں گے ہم لوگ گجرانوالا جناس ٹیڈنگ پر جہاں پر چیئرون پاکستان پیپس پارٹھی بلاول بھٹو بھی جلسہ گاہ کے اندر پہن چکے ہیں آپ لوگ ٹیلیویزن سکرینز پر لائیو مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ چیئرون پاکستان پیپس پارٹھی بلاول بھٹو زرداری پہن چکے ہیں اس وقت کے مناظر آپ لوگ گیک رہے ہیں کہ خورم دستگیر آپ لوگ کو نظر آ رہے ہیں اپنی ٹیلیویزن سکرینز پر اور بلاول بھٹو زرداری بھی اس وقت پہن چکے ہیں جلسہ گاہ کے اندر بلاول اور مریم آمنے سامنے اس وقت کھڑے ہیں موجود ہیں جلسہ گاہ میں بلاول بھٹو زرداری آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں بلاول بھٹو آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں اس وقت کلیویجن سکرینز پر بلاول بھٹو جعوید حاشمی سے مل رہے ہیں بلاول بھٹو بھی لالا موسیٰ سے قیادت کرتے ہوئے کمر زمان کائرہ کے ہمراہ پہنچے ہیں گجرانوالا جلسے میں گجرانوالا جناس ٹیڈیم میں یہ جلسہ ہو رہا ہے جہاں پر بلاول بھٹو کا کافلہ بھی پہنچا ہے اور اب بلاول بھٹو ہاتھ ہلا کر کارکنوں کے سامنے موجود ہیں کارکنوں کا بھی جذبہ اُبھارتے ہوئے بلاول بھٹو اس وقت موجود ہیں ہاتھ لہرا کر کارکنوں کا بھی استقبال کر رہے ہیں جناس ٹیڈیم پنڈال میں قائدین اور کارکنوں کی آمد کا سلسلہ ابھی جاری ہے بلاول بھٹو پہنچ چکے ہیں مولانا فضل الرحمان ابھی رستے میں ہے سردار ایاز صادق ابھی رستے میں ہے کس طریقے سے خورم دستگیر وہاں پر موجود ہیں اور دیگر رہنما بھی وہاں پر موجود ہیں پنڈال کے مناظر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پنڈال کھچا کچ بھر چکا ہے جناس ٹیڈیم مکمل طور پر بھر چکا ہے اور لوگوں کی بڑی تعداد ایک عوام کا جمع غفیر موجود ہے اس وقت جناس ٹیڈیم گزرانوالا میں پیڈیم کے جلسے میں بلاول بھٹو بھی جلسہ گاہ کے اندر موجود ہیں اور بلاول بھٹو اس وقت پہنچ چکے ہیں جلسہ گاہ میں بلاول بھٹو نے ہاتھ ہلا کر کارکنوں کا استقبال کا جواب دیا کارکنوں نے بلاول بھٹو کا والہانہ طریقے سے استقبال کیا سٹیج کو کافی لمبا اور چوڑا بنایا گیا ہے تانک کارکنوں کی تعداد جو ہے وہاں پر سما سکے آپ کو بتائیں کہ بلاول بھٹو وہاں پر اس وقت موجود ہیں اور بلاول بھٹو نے کچھ قابل ریلی سے خطاب بھی کیا تھا مزیر آباد کے اردر جبکہ لالا موسیٰ سے ریلی کو لے کر یہاں پر آئے ہیں مریم نواز جاتی عمرہ سے ریلی کو لے کر یہاں پر پہنچی ہیں بلاول بھٹو زرداری بھی اس وقت پہنچ چکی ہیں جلسہ گاہ میں مریم نواز بھی پہنچ چکی ہیں دیگر مسلم اقنون اور پیپس پارٹی کے قائدین بھی یہاں پر موجود ہیں پہنچ چکے ہیں تمام تر قائدین پیڈی ایم کا جلسہ بلاول بھٹو بھی جلسہ گاہ پہنچ چکے ہیں پیڈی ایم کا جلسہ زورو شور سے جاری ہے اور ایک اپنے آب اتاب کے ساتھ اس وقت جلسہ جاری ہے پیڈی ایم کا پہلا پاور شو ہے جو گجرانوالا جناس ٹیڈیم میں جاری ہے بلاول بھٹو آپ لوگوں کو ٹیلویجن سکرینز پر نظر آ رہے ہیں مریم نواز صاحبہ اس وقت آپ لوگوں کو ٹیلویجن سکرینز پر نظر آ رہی ہیں بلاول بھٹو آپ لوگوں کو ٹیلویجن سکرینز پر نظر آ رہے ہیں پاکستان نے ایک اور سنگمیل عبور کر لیا وزیراعظم امران خان نے ہرڈ سٹنٹ تیار کرنے والی یونٹ کا افتادہ کر دیا پاکستان ہرڈ سٹنٹ بنانے والے دنیا کا اٹھاروہ ملک بن گیا ہرڈ سٹنٹ متریاری میں مسلم ممارک میں ترکی کے بعد پاکستان کا دوسرا نمبر ہے وزیراعظم نے نسٹ یونیورسٹی کا دورہ کیا جہاں انہوں نے ہرڈ سٹنٹ تیار کرنے والی یونٹ کا افتادہ کیا نسٹ یونیورسٹی میں سٹنٹ تیاری سے پاکستان کو آٹھ حرف سالانہ بچت ہوگی یونٹ کے افتادہ کے بعد پاکستان ہرڈ سٹنٹ بنانے والا دنیا کا اٹھاروہ ملک بن گیا جبکہ ہرڈ سٹنٹ تیاری میں مسلم ممالک میں ترکی کے بعد پاکستان دوسرا ملک ہے اور جروعی اشیائی ممالک میں بھارت کے بعد پاکستان میں سٹنٹ تیار ہوگا فیصل وافڈا نے کہا ہے کہ اپوزیشن کا بیانیاں ہے کرپشن بجانے نکلے ہیں قوم ہمارا ساتھ دے کرپشن کے مایاناس کھلاڑی آج گجرہ والا میں خطاب کریں گے مفاقی وزیر فیصل وافڈا نے اپنے بیان میں کہا مریم نواز اببا چچا اور کزنس کی کرپشن کے تحفظ کے لیے ریلی کی غیادت کر رہی ہیں اپوزیشن کی سرکس میں ایک سے ایک بڑھ کر کرپٹ رہنمہ شریک ہے مریم نواز اپنے بابا کی کرپشن کے تحفظ کے لیے چیخو بکار کریں گی مولانا فضل الرحمان بھی کیسز کھلتے دیکھ کر خوف زیادہ ہیں راجب اشارت کہتے ہیں پی ڈی ایم کی خواہش ہے کہ جلسے کی اجازت دے دی جائے پی ڈی ایم کی غیادت اور اپوزیشن کو سمجھانے کی کوشش کی راجب اشارت نے کہا کہ پی ڈی ایم کی غیادت کو کرونا صورتحال سے آگاہ کیا گیا اپوزیشن عوام کی جانوں کو خطرے میں نہ ڈالے ملک میں کرونا کیسز کی بڑھتی تعداد کے پیش نظر خدشات ہیں جلسے میں معاہدے کے مطابق عمل نہ ہوا تو قانونی کاروائی کی جائے گی ہمیں تحریری طور پر کہا گیا ہے کہ شرکہ کو ماسک سینٹائزر فراہم کریں اور اب آپ کو خبر دیں گے کوششل ہائیوے پر غماروں کے قریب دہشت گردوں سے جھڑپ میں شہید ہونے والے چودہ سیکیوٹی اہلکاروں کی نماز جناسہ حب چوکی پر ادا کر دی گئی اور لاشوں کو کراچی منتقل کر دیا گیا شہدہ میں سات ایف سی اہلکار اور سات سیکیوٹی گارڈ شامل ہیں کوششل ہائیوے پر امارہ کے قریب دہشت گردوں سے جھڑپ میں جانبہ چودہ افراد کی لاشیں کراچی منتقل کی گئی ترجمان ایدی فانڈیشن کا کہنا ہے کہ کراچی منتقل کرنے سے قبل حب کے علاقے میں اجتماعی نماز جنازہ ادا کی گئی نماز جنازہ میں ایف سی بلوچستان کے عالی حکام نے شرکت کی کراچی منتقل کی گئی لاشوں میں سات ایف سی اہلکار اور سات سیکیوٹی گارڈ شامل ہیں لاشوں کو ابتدائی ذابطے کی کاروائی کے بعد ورسہ کے حوالے کیا جائے گا واضح رہے کہ بلوچستان کے علاقے اور مارکے قریب فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان جھڑپ ہوئی تھی جس میں ایف سی بلوچستان کے سات جوانوں نے جام شہادت نوش کیا جبکہ جھڑپ میں سات سیکیوٹی گارڈ بھی شہید ہوئے آئی ایس پی آر نے بتایا کہ او جی ڈی سی ایل کا قافلہ فورسز کے حفاظت میں گوادر سے کراچی جا رہا تھا جھڑپ کے دوران دہشت گردوں کو بھاری نقصان ہوا تاہم فورسز نے او جی ڈی سی ایل کے قافلے کو علاقے سے بحفاظت نکال لیا بریک کے بعد نیو سیٹ لائن ساتھ رکھئے موسیقی